تحریک انصاف ایک بار پھر چوبیس نومبر کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے اور اس بار بظاہر احتجاج کی قیادت پارٹی کے بجائے عمران خان کی بہن علیمہ خان خود کر رہی ہے پچھلے احتجاجوں میں وزیر اعلیٰ خیبر پختون خوال یمین گنڈاپور پر ڈبل ڈبل گیم کرنے کے الزامات جو ہیں وہ لگے اور پارٹی کے اندر سے تنقید ہوئی کہ گنڈاپور این موقع پر غائب ہو جاتے ہیں جو بانی پی ٹی آئی نے اس دفعہ کس سینئر پارٹی رہنما کے بجائے احتجاج کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری اپنی بہن کو دی ہے اور اپنے بھائی کی سب سے بڑی ترجمان اور پیغام رسام بھی اس وقت علیمہ خان بنی ہے مطلب شکوک آ جاتے ہیں کہ کون کامپرومائز ڈے کون نہیں ہیں یہ باتیں بھی کب سے ہو رہی ہیں تو انہوں نے کر دیا اعلان چوبیس کی تاریخ کی اور انہوں نے ایکچولی یہ بھی بتا دیا کہ بانی پی ٹی آئی نے احتجاج کو کامیاب بنانے کے اصل ذمہ داری کس کی لگائی ہے کرنا شروع کریں اور تیاری کے لیے انہوں نے کیا کہا ہے تیاری کے لیے انہوں نے کہا ہے آپس میں مل کر آپ بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے مل کر جانا کیسے ہے یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ان پہ بوجھ ڈالیں کہ جس پہ آپ کہتے ہیں کہ ٹکٹ ہولڈرز کے اوپر کہ وہ بندوبست کریں پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ بیس دس پندرہ بیس گاڑیاں جب اکٹی ہوتی ہیں تو پھر آپ ان کو وہ ٹارگٹ بن جاتی ہیں اور پھر ان کو سب کو ریسٹ کر کے لے جاتے ہیں کیونکہ آپ نے چوبیس کو آئینی آپ کا کیونکہ یہ آئینی حق ہے کہ آپ چوبیس داری کو اپنا احتجاج کر سکتے ہیں اسے آپ کوئی الیگل کام نہیں کر رہے کیونکہ پورا من ہے آپ کو کسی چیز سے ڈرنے کی زوتی ہے یہاں وہ جو مریم نواز کی پولیس ہے کیونکہ خود تو وہ سویڈزلن میں بیٹھینی ہے تو ان کی جو پولیس ہے ان کو پیچھے یہ انسٹرکشن دے کے گئی ہیں کہ ان سب کو پکڑ لو کوئی فکر نہ کریں کتنوں کو پکڑ لیں گے جو بھی اریسٹ ہوتے ہیں کتنے کر لیں گے داس ہزار بھر دیں گے یہاں تو کپیسٹی نہیں ہے آپ فکر نہ کریں اگر اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے تو یہ آسان راستہ نہیں ہونا چاہیے ایک ہمیں ان محرولوں سے گزرنے تاکہ ہمیں اساس ہو کہ ہماری آزادی کتنی قیمتی ہے جب انشاءاللہ ہمیں ملے گی اچھا پھر یہ سٹوری بھی آیا انظار عباسی صاحب کی کہ بہت سے پارٹی رہنما ہچکچا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو سکتا ہے لیکن اتا سیم ٹائم جب بوس کا حکم آ گیا تو آ گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو کرنا ہی پڑے گا مطلب خود کیا کہتے رہے ہیں جیمن گوھر علی خان ہوں یا شیخ فقاس ہوں یہ سنیے جب میرے قائد نے کہہ دی فائنل کال ہے تو پھر یہ فائنل کال بات ختم ہوگی سب نکلے چوبیس کو نکلے اور یہ سمجھ کے نکلیں کہ ہم اسلام آباد ہاتھ لگانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں جب تک وہ مطالبات تسلیم نہیں ہو جائیں گے تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے کسی گرفتاری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عدالت کی کسی آرڈر کو تو مانا نہیں جاتا اور کیا کرے جو عدالت ہیں ان سے پاس بارہا جاتے ہیں ان پر اعتماد کرتے ہیں ان سے ریلیف کیلئے درخواست کرتے ہیں اگر وہاں سے بھی ریلیف نہ ملے تو پھر کیا کرنا ہے یہ نہیں ہونے چاہیے تھے ابھی خان صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے جو بھی اس تاریخ کے لیے آج خان صاحب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اس پہ مزید بحث ہوگی انشاءاللہ اور پھر آپ سے بارے خان صاحب اس خان صاحب احتجاج میں سارے لوگ شریک ہوں گے دیکھو اچھا جی کل پشابر سے بھی بائی دوئے یہ خبر آئی ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ بھی سیاسی طور پر پوری طرح متحرک ہیں اور لانگ مارچ کی تیاریاں جو ہیں وہ کر رہی ہیں اور پاکستانی سیاست کی حقیقت یہ ہے کہ لوگ پارٹی رہنمائوں کے بجائے اپنے محبوب قائد کے رشتداروں پر زیادہ اعتماد کر رہے ہیں اور یہ ہے شروع سے یہی حقیقت ہے تو یہ موروسی سیاست ہی ہو گئی نا تو یہ بھی تو یہ کہتے تھے کہ This is how the subcontinent سیاست is اس پہ ہم بات کریں کہ بیورن چیف ڈیونیوز رہو رئیس انساری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رئیس صاحب اب ظاہرے کام دن رہے گئے ہیں احتجاج کی تیاری پر بات کریں کیونکہ انہیں توقع ہے کہ پخنون خاص تو لوگ آئیں گے لیکن پنجاب سے بھی آئیں گے پنجاب سے آپ کو پتا ہے کہ کون لیٹ کرے گا کیسے جائیں گے کہاں روکے جائیں گے کیا ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان and at the same time خبریں یہ بھی ہیں کہ بہت سے پارٹی رہنمائوں کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہ کریں This is not the right time یہ بھی ان کا کہنا ہے ویسے یہ کون ہے تو یہ بھی ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں بات یہ ہے کہ جو پارٹی رہنمائے جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ ابھی اتجاز کی کال نہ دی جائے ابھی مناسبت کی یہ نہیں ہے اور میں آپ کوئی بتاتا چلوں دو تین روز پہلے جو عمر یوب شبی فراج اتنے سینئر لیڈر at a time اڈیالہ جیل گئے پہلے تمام جو سینئر عددار ہیں پارٹی کے سینئر لوگ ہیں وہ کبھی بھی اس طرح اکٹھے جیل ملنے نہیں گئے وہ جو ہمارے ذرا ہے وہ یہ ان کو عمران کو یہ مل کے کہنا چاہتے تھے کہ ابھی وقت کریں گے ہم تیاری کرلیں پہلے اتجاز کی تیاری کرلیں پھر اس کے بعد آپ جو چاہے ڈیٹ دے دیجئے گا پھر ہم اس پہ کام کریں گے لیکن اس روز وہ انہیں ملنے نہیں دیا گیا بلکہ وہاں جو پولیس چوکی تھی اس میں انہیں حراست میں لے لیا گیا اب یہ ایک کیا سٹریٹیگی ہے کہ اگر وہ مل کے سمجھانا چاہتے تھے عمران خان کو کیونکہ وہ سینئر لوگ ہیں اور بعض وقت لیڈر اتنے سینئر لوگ کے پریشر میں آ کے بات مان لیتا ہے اور وہ اندر انہوں نے نہیں جانے دیا گیا جبکہ ہائی کورڈ کا حکم بھی تھا تو اب کیا پیچھے سٹریٹیگی ہے کس کی ہے کس قوت کی یہ اقویت عملی ہے کہ انہیں نام نہیں ملنے دیا گیا کیا وہ اتجاج ایسا چاہتے ہیں کہ اتجاج ہو اور پھر پکڑ دکڑ اور ساروں کو اندر بند کر دیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ نہ مل سکے تو اس کے اگلے روز عمران خان کو عمر یوگ کا پیغام بچایا گیا انہی لیڈروں کا یعنی عمر یوگ نے پیغام دیا کہ عمران خان کو ہی کہیں بانی پی ٹی اے کو یہ کہا جائے کہ ابھی اتجاج نہ کریں تو اس کے اوپر جب انہیں میسید بچایا گیا تو انہیں ہمیں ذرا نے بتایا کہ وہ پہلے ہاں سے ہیں پھر انہیں کہا کہ میں نے یہ چوبیس دیٹ فائنل ہے انہیں جا کے بتا دو تو یہ کرنا ہی کرنا ہے پھر اس میں نے بتایا گیا کہ اس طرح ہوگا تو تمام لوگ جیل میں بند ہو جائیں گے تو بانی پی ٹی اے نے یہ کہا کہ وہ بھار کر کیا رہے ہیں جائیں جیل کے اندر جب سیاست کرنی ہے اتجاج کرنی ہے جیل ہے تو پھر اندر جائیں اچھا اب یہ بتا رہی جائے گا لیکن پہلے کیا آپ نے نام لیا رئیس صاحب یہ کون سے سینئر لیڈرز ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ اتجاج کی کال واپس لے لینی چاہیے کیونکہ تیاری نہیں ہے تو یہ کون ہیں لیڈرز جو آپ کو بتایا ہوں جو ملنے کہی تھے عمر یوگ صاحب شبیف صاحب یہ سارے کے سارے تو یہی بات کرنے جا رہے تھے اور یہ جانے جا رہے اور اگلے دن جو میسیج امران کو بچھائے گیا وہ عمر یوگ کا واضح میسیج بچھائے گیا چلیے یہ سارے لوگ یہ ٹاپ لیٹیر ہے وہی نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ احتجاج ابھی ہو لیکن اب ٹاپ لیٹیر جا رہا تھا اس میں ٹاپ لیٹیر جو پیغام بچانے والے تھے انہوں نے بھی مشورہ دیا صحیح اب یہ بتائیے گا رئیس صاحب ایک طرف یہ خبریں آ رہی ہیں کہ برشا بی بی صاحبہ بھی ظاہر ہے پہلے بھی وہ متحرک تو رہی ہیں لیکن اب ذرا زیادہ متحرک ہو گئی ہیں اور علیمہ خان صاحبہ تو ہیں ہی متحرک اور انہوں نے ہی اناؤنسمنٹ بھی کی تھی احتجاج کی تو کیا یہ دونوں خواتین ایک پیچ پر ہیں اب سیاسی معاملات کو لے کے اٹلیسٹ شاید جی بچ بہت بہت اچھا سوال کی عبداللہ میں آپ کو بھی بتاؤں کہ جو علیمہ خان ہے وہ انڈریکٹ سیاست میں ہیں وہ برائے رات سیاست میں اس طرح نہیں ہے جس طرح کوئی اجلاس بلائے جائے یا پارٹی میں بیٹھ کے کسی پارٹی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھتی ہیں یا طلب کرتی ہیں کسی کو وہ ایسے نہیں کرتی وہ عمران خان کو میسیجوں تو باہر پجھا دیتی ہیں اور وہ کنویے کر دیتی ہیں اس کے بعد اس میں انبال نہیں ہوتی لیکن جو بشرا ہیں وہ اب بقیدہ جس سیاست میں ہیں اور انہیں عمران خان کی پوری اشیر بات ہے وہ بقیدہ اجلاس بلا رہی ہیں پشاور میں بیٹھی ہیں وہ ان کا ان کی حکومت بھی ہے ان کا سیاسی گھڑ بھی ہے اور جو آپ نے بات کی ایک پیج پہ ہونے کی تو اس جو بشرا جو اس پر لیڈ کر رہی ہیں پانی پیٹے کی اہلیہ ان کو جو ان کی بہنیں ہیں ان کو ان کی سپورٹ حاصل ہے وہ یہ وہاں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر بشرا کر رہی ہے تو اسے کرنے نہیں تو یہ اس طرح سے ایک پیج پر ہیں لیکن کیونکہ علیمہ خان یا نورین یا ڈاکٹر عزمہ کسی جلاز میں کبھی نہیں بیٹھی آپ نے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی کو طلب کرتی نہیں صرف وہ عمران ملنے کے حد تک لیکن ہی جو آپ نے ایک پیج پہ بات کی وہ ایک پیج پیاں اور بہنوں کی سپورٹ جو ہے ابھی اپنی بھائی کو حاصل ہے بہت شکریہ رہی سامنے that is all the time we have today